اسلاللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آرہاں آپ سوار کرنا جانے ہیں آپ کو جہ پر سیکس اس کا نام ہے بیسر سٹیلیسٹکس آپ پہلی نہیں چیز ہے سیسٹکس کہ اردو میں سیسٹکس امراد ہم نہیں شماریاں تو اس کو ڈیفائی رہی ہیں سٹیلیسٹکی رہی ہیں یہ ڈیلز 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 سب سے پہلا ڈیٹا اپلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو ریپیزینٹ کرتے ہیں اور اندیجیا کیا ملکا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کی ہے اس سے امراد کیا کہ یہاں سے ہمیں ملا کیا ہے ایک برڈ بار بار پیٹ ہو رہا ہے اس کو ڈیٹا سب سے پہلا ہم اسے ڈیٹا یہ ڈیٹا ہوتا کیا پر دیٹا ہوتا ہے کردو میں اسے ہم کرتا ہے گواہ کسی بھی کام کے لیے جو معلمات اگر ٹھی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دیٹا ہے کسی بھی خاص مقصد کے لیے جو مواد اگر ٹھا کرتے ہیں جو ملمات اگر ٹھا کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دیٹا ہے اس کو ڈیفائیل کرتے ہیں چی لیٹا کی ڈیپنیشن کیا لکھتے ہیں انفرمیشن بیچہ بیچہ کولیکٹی فر سم سپیشل پرکس کسی خاص مقصد کے لئے ہم جو انفرمیشن اگر کل کرتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا مثال کے طور پر کہ ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ کلاس ہے آپ کی تو نائن کلاس میں آپ لوگوں نے جتنے نمبر لیں ہر بچے سے پوچھ کے جب آپ نمبر لکھیں گے تو وہ آپ کے نمبروں میں ڈیٹا والے پاس آ رہے کہ کیا پناہ لیے ہیں ڈیٹا سے کہ جو بھی ہم کام کرنا جاتے ہیں کسی خاص مقصد کے لئے جو انفرمیشنز ہم اگرٹھی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا ہے زمینہ بھی کہا کہ ہم آپ جب آپ ایک بچے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے نائن کلاس میں کتنے نمبر لیے ہیں تو جب سارے نمبر ہم نکلیں گے تو وہ ہمارے پاس آپ کے نمبروں کا ڈیٹا آ دے گے ڈیٹا سے براہ دمیر لیتے ہیں تو سیسٹس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا جائیں ہم دو طرح بھی استعمال کرتے ہیں اسے بے استعمال کس میں یہاں جو انفرمیشنز کا ایک ہم کہتے ہیں ڈیسکری کہتا ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں اس کی سیمپلی پیچانان میں بھی لکھتے ہیں کون جیبا کہ یہ ایسا کہتا ہوتا ہے اس کو ہم کون کہا سکے اور اس کی دیفنیشن میں لکھتے ہیں اس کے دیتا اس کے دیتا اس کے دیتا اس کے دیتا کہ وہ تنیدم ہے اس کے دیتا ہوتا ہے نا каких دیتا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں جب ہمارا جو زیٹ ہے وہ ہر نمبر کی فارم یہ ہے ہر نمبر کیا ہوتا ہے آپ کے جو کیسے شروع ہوتے ہیں وانٹو تھری یہ زیرو سے جو نمبر شروع ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں ہر نمبر کہ جب ہم بھی کام کرتے ہیں اگر ہمارا آنسر اجیک فارم میں آئی تو پھر ہم کہتے ہیں یہ جو دیٹا ہمیں دیا گیا یہ جو سکریڈ ہے سمپلی کہیں جسے ہم کھون کر سکیں ہم یہ کہتے ہیں فارج اوپر نمبر آف سٹوڈرنٹس ان ار کلاس ایک کلاس میں جتنے بھی سٹوڈرنٹس ہیں دیکھیں کتنے بھی ہیں چار، چھ، آٹھ، دس، بیس، چاریس، چار سو سارے کون کے پہل ہیں تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کون کر سکیں جسم کا ارزجیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہم نے دیا ہے کہ یہ ڈسکریٹ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دارانس میٹوڑی بیٹسمن ایک بیٹسمن ہے جتنے بیٹسمن ہے جتنے بیٹسمن ہے جتنے بیٹسمن ہے ایک ٹیم میں جتنے میں جیتے جتنے آرے یہ جتنا بھی کام سمپلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں اگر ہمارا آنسر ہول نمبر کی فارم میں آئے تو تب ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہم نے دیا ہے یہ ڈسکریٹ ہے اگر ہول نمبر کی فارم میں نہ آئے تو اسے ہم کہتے ہیں اسے بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بیسٹ جو ڈیٹا جو ہم آپ ڈیوز کرتے ہیں ڈیٹا کے دو طرح میں ہوتے ہیں ایک کو ہم کہہ رہے ہیں ڈسکریٹ ڈیٹا اور ایک کو ہم کہہ رہے ہیں ڈھنٹیوز ڈسکریٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ جب ہمارا آنسر اور نمبر کی فارم میں آئے جس کو ہم کاؤنٹ کر سکے ہیں وہ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا ڈسکریٹ کو ہمارا آئے کہ دوستری کسے ہوں نے لیکن کھانٹی دل دے ہو کہ ڈسکریٹ کو ہمیں کہاں تا کون دے کچھ مستو آگئے تھے میں یہ دے ہو دوسرے ہم نے کہا کہا کہ جس کو ہم شمار کر سکے ہیں جس کی پہناز کر سکے ہیں تو ہم یہ اس کو ڈیفائن لے کرتے ہیں کہ جب ہمارا ڈیٹا جب اس دو انتربلز کے درمیان لائے کر دو وقفوں کے درمیان ہماری کر دی ہو آ رہی ہے تو تب ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے یہ کانٹی دیا ہے یا ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر ہمارا آنسر پارچ میں آ رہا ہے اور نمبر کی فارم میں نہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا ہم نے دیا گیا وہ ڈیٹا جب ہم کانٹی ہو جائے تھے جب ہم اس مام میں لکھیں پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں دیا گیا دیا دیا بے دیا دو ایترابلز اس کا کانٹیوز کہ جب دو ایترابلز کے لئے آپ کا ڈیٹا لائے پھر ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹا میں لیا ہے یہ کانٹیوز ہے کہ دو ایترابلز ہے افراہ مoded آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جتمبریچر یہ thi ہے تو اب بھی خ своим underscore ischo Bobbylica see صبح کے چیک کریں دن کو چیک کریں وزنیت کو زیر شام چیک کریں اس لئے کیلئے بات بہت جاتا ہے مینیممichouse جب ہم لپی منگم وکتشائی جب ہم لکھیں مینم واکسیمم دو ہم لکھیں اس پار میںンタشل بھی خیال دے تو کہتا ہے یہ جو داٹا جاتا دیا گیا یہ گانٹیوز ہے سیداب کے ساتھ پاکی چیزی ملتا دسمبر دسمبر کہنے ہیں میرے اس سے لیگئے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب اس پام ہے اس طرح رہن میں لکھا یہاں سے لگئی یہاں تک تو ہم کہتے ہیں دو انٹرورٹ کے ترمیان ملتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا میں دیئے گا یہ کارٹی ہو جائیتا ہے یہ بھی کہتے ہیں جب تائم کا ذکر کیا گیا ہو ایج کا ذکر کیا گیا ہو ویڈ کا ذکر یہ جو ڈیٹا ہمیں دے گا یہ ہمارا کارٹی ہو جائیتا ہے اس کے لئے اگزمپن دے کارٹی ہو جائیتا ہے لیکن دو درگہ ہو گئے کریں کہ آپ نے کہا ڈسکریٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم کار سکیں وہی یا لے پیدا ہوتا ہے جس کو اس پر محبوب نے کہا کہ کوئی بھی آسا کاؤ جس میں آنسر ہمارا ہول نمبر کی فارم میں آئے اسے ہم کہتے یہ جو ڈیٹا میں دیا گئی یہ ہی ڈسکریٹ ہے اور جب ہمارا آنسر ہول نمبر کی فارم میں نہ آئے دو انٹرور کے درمین ہماری ویڈیو لائن کو بھی روشیم کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا میں دیا ہے وہ گارڈی در اس کے ساتھ آگے ہم صرف ڈیٹے کیوں کس میں لیکھتے ہیں پھر آگے دو کس میں موریوز کرتے ہیں جو زیادہ ڈیوز ہوگی پیسن میں لیکھتے ہیں ایک کون کہتے ہیں آنکل پیٹا اور ایک کون کہتے ہیں گروپ ڈیٹا تو سب سے پہلے ہم ڈیفنشیر کرتے ہیں کہ میں پتہ کیسے لیکھتے ہیں جو ڈیٹا میں دیا ہے کہ وہ گروپ ہے یا آنگروپ ہے تو بہت سیمپل سی پہچانش کی یہ ہوتی ہے کہ جب آنگروپ میں کہتے ہیں The values are Not in Art کہ آنٹر سے کیا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ دے رہا ہوتا ہے وہ values ترتیب سے نہیں دے رہا ہوتا اور دوسرے کب یہ کہتے ہیں کہ Frequencies سے مراد ہم دیتے ہیں ترتیب سے مراد ہم دیتے ہیں The frequency is Not Given یہ دو کہ گروپ اور انگروپ ایک جو سے کہا ہم نے کہا کہ جب یہ میں جو ڈیٹا دے گا انگروپ پہ کیا ہوگا جو values ہمیں دیت وہ ترتیب سے نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہم نے کہا موسٹ نمبر کی فرکنسی ہے کہ یہ جو بڑھ ڈکھلتا ہے اندر فرکنسی سے مراد ہم یہ پہی بھی نمبر ڈیٹے پہ جتنی پہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے How many times are number repeating the data is God's frequency کہ یہ بڑھ ڈیا آنٹر اس کو بھی یہ ڈیفائی نہیں کرتا ہے فرکنسی کو کہ یہ نیا آنٹر فرکنسی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں how many times how many times are number is repeated in the یہ ایک نمبر ڈیٹے میں جتنی مردبہ آ رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس نمبر کی فرکنسی ہے so many times are number repeating the data جتنی بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس نمبر کی فرکنسی ہوتی ہے تو انکروپ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نمبر ترتیب سے نہیں دیتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے فرکنسی نہیں دے رہا ہوتا تو group is counted ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ values are in order اور پھر ہم کہتے ہیں frequency frequency اس پہ دیکھیں کہ frequency نہیں دے رہا اس میں نے کہا frequency ضرور دے اور یہاں نے کہا value ترتیب سے نہیں دے گا اس نے کہا value ترتیب سے دے رہا ہوتا اسے مثال کہ یہاں جب ہمیں data دے گا تو اس طرح دے رہا ہوتا ہے اس طرح جتنے مرضی نمبر دیئے گا یہ ہم کہتے ہیں یہ جو data ہمیں دیا ہے کہ یہ باران گروہ دیکھیں کوئی ترتیب نہیں ہے اور ساتھ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کون سا نمبر کتنی بار ربیج ہو رہا ہے ہمیں خود جو نہ پڑتا ہے کہ ہم چیک کریں تو نمبر ربیج ہو رہے ہیں تو اس نے نہیں بتایا تو یہ ہم کہہ لیں کہ ترتیب سے نہیں دے نہ دے رہا اور frequency بھی نہ دے گیا تو پھر ہم کہتے ہیں جو data ہم نے دیئے گیا یہ ایک گروہ پر اس کا اولاد کیا ہم نے کہا ویڈیوز ترتیب سے دے گا وہ frequency بھی دیئے گا یہ اکثر کالمز کی فاہم ہے لے دے گا دو کالم دیئے گا اکثر ایسے دیا گیا ہوا یہ کہ یہاں ترتیب سے نمبر بھی دے گیا اور یہ دے گیا frequency دکھیں یہاں نے لکھا frequency کیا ہوتا ہے اور ہم نے لکھا ایک نمبر جتنی بار ربیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ اس نمبر کی frequency ہے یہ دیکھیں one کے ساتھ نے لکھا گیا two اسے کیا ہم کہا جائے one جائے وہ کتنی بار ربیٹ ہو رہا ہے دو بار two جائے وہ بیٹ ہو رہا ہے تین جائے وہ بیٹ ہو رہا ہے پانچ بار چار جائے وہ بیٹ ہو رہا ہے چار اور پانچ جائے وہ بیٹ ہو رہا ہے ایک بار جب بھی ہمیں data دیا گیا ہوتا ہے وہ مشان گروپ کی فارم ہوتا ہے اس سے ہم کسی statistical process سے گزارتے ہیں اسی فارم میں دیا گیا تھا ہم نے وہ دیکھیں کہاں سے جائے کہ وہ سارے نہیں کہاں پھر ہم نے یہ چاہتے ہیں شکریہ ہوتا ہے یہ ہمارا انگروپ ڈیٹا ہے جب اس طرح دے دے گا تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں گروپ ڈیٹا یعنی کہ یہ دیا ہے one کے ساتھ نے لکھا one کی frequency two ہے فرقنسی ہم نے کہاں کوئی بھی نمبر جتنی بار ربیٹ ہو رہا ہے تو اس سے براہ دیکھیں one two times تو ڈیٹا یہاں سے ہمیں پتا کیا چلے کہ جو ڈیٹا تھا کوئی اسی فارم میں تھا کہ one جائے ہو two times two جائے ہو کتنی بار ہے two کی frequency three ہے three کی five ہے تو اس سے براہ دیکھیں three جائے ہو پانچ پانچ چار جائے ہو پھر پانچ ہے دیکھیں تھا اسی فارم میں آگے بھی سے نمبر جائے کہ تھا اسی فارم میں ہم نے کہا کہ دیکھیں نمبر سے ایک سے دیکھیں پانچ جائے وہ سارے لیکھیں تو پھر یہ چیکھیں ایک دیکھیں کتنی بار ہے دو بار ایک کی frequency دو کی کتنی بار ہے تین بار دو کی تین آگی تین کی پانچ آگی چار چار بار ہے چار آگی اور پانچ یہ تو یہ اس وام میں تھا تو one group ہے جب ایسے لیکھتیا جب ہم نے ترتیب سے لیکھتی یہ نمبر سارے اور آر ایک نمبر کی frequency لیکھتی تو وہ ڈیٹا آپ کا گروپ ہوگئے تو ذہن میں رکھنے جب جب ہم کریں گے تو گروپ کے لئے بلکل ڈیفنٹ فارمو لے آن گروپ کے لئے بلکل تو سب سے پہلا تو ہم آپ کا یہ یہ انٹیپائی کرنا کہ جو ڈیٹا میں دیا گیا وہ انگروپ ہے یا گروپ ہے ہم خود انگروپ سے اس کو گروپ میں انورٹ کرتے ہیں دسلیٹ کے لئے الگ میتند ہے اور کارٹینیوز کے لئے الگ میتند ہے جب ڈیٹا کارٹینیوز ہوگا پھر ہم اسے کیسے انورٹ کریں یہ فرکنسی ڈیٹیووشن میں گروپ ڈیٹا میں وہ جب ڈسٹریٹ ہوگا پھر ہم اس کو اگر سے گروپ ڈیٹا میں بنورٹ کریں گے پہلے ہی انگروپ کیا ہوتا ہے ویلیوز ترتیب سے نہیں ہوتی کہ فرکنسی نہیں دے رہا ہوتا اور گروپ کیا ہوتا ہے بھی فرکنسی بھی دے رہا ہوتا ہے اور ویلیوز بھی ترتیب سے دے رہی ہوتا ہے اب ہم بھی ان ایڈیٹیفائی کرتے ہیں انڈیٹیفائی کیسے کریں گے انگروپ سے گروپ کیسے کنورڈ کریں گے